بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سامنے کرام اپنے تو ہر وقت تعریف کرتے ہی رہتے ہیں لیکن مزہ اس تعریف کا ہے جو کہ دشمن کرے اور ایسی تعریف کرے کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رہے پاکستان کا سب سے بڑا کرٹک اور نرندر موڈی کا سب سے بڑا چمچہ سدھیر چہدری جس کا ایک ویڈیو کلپ عمران خان کی تعریف کے بارے میں گزشتہ روز بھی ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا وہ ایک بار پھر ووٹنگ سے پہلے عمران خان کی تعریف میں کھل کر بول اٹھا عمران خان نے جو اپنی تقاریر میں ایک ایک جز اٹھایا ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے صدیر چہدری کا کہنا تھا کہ عمران خان جو بھی باتیں کر رہا ہے جو کچھ اس کے تحفظات ہیں وہ ایک ایک صدر ٹھیک ہے اور عمران خان کو گرانے والے اس کے اپنے ہیں عمران خان کو اس نے ہیرو بھی قرار دیا اور یہ کہا کہ عمران خان جس طرح ہیرو کی طرح بات کرتا ہے ویسے پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی کو بولتا نہیں سنا صدیر چہدری نواز شریف کی بیماری کے بارے میں عمران خان کو یہ کہتے نظر آئے کہ عمران خان نے یہ بڑی غلطی کر دی ہے کہ نواز شریف جو کہ ایک پرانا سیاستدان ہے اس کی بیماری کو حقیقت مان کر اسے انگلینڈ جانے دیا اور جیسے ہی نواز شریف لنڈن پہنچا اس نے اپنے تیور بدلے اور یہ ساری بسات نواز شریف ہی کی طرف سے بچھائے گئی ہے آگے چل کر ویڈیو میں آپ کو یہ ساری باتیں سنائیں گے جسے سن کر آپ عمران خان کو دات دیے بغیر نہیں رہیں گے کہ پاکستان کے وہ بڑے بڑے دشمن جو ہر وقت پاکستان کو کرٹسائز کرتے نظر آتے ہیں وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پاکستان میں ایک ہی ایسا لیڈر آیا ہے جس نے اپنے دل کی وہ ساری باتیں اپنی عوام کے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں جو اس سے پہلے کسی بھی شخص میں جرت نہیں ہوئی عمران خان کی تقاریر کے حوالے دیتے ہوئے صدیر چودری کا مزید یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے جس طرح کھل کر سابقہ ادوار میں اپنی فورن پولیسی پر تنقید کی وہ بھی کوئی نڈر لیڈر ہی کر سکتا ہے کہ دنیا بھر کے سامنے یہ ماننا کہ ہم سے یہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور پھر ان غلطیوں کو صدھارنے کی کوشش کرنا اور امریکہ کو آنکھیں دکھانا وہی امریکہ جو ایک فون کال پر پاکستان کے بڑے سے بڑے آدمی کو خرید سکتا ہے آئے آپ کو ویڈیو پر لے کر چلتے ہیں اور صدیر چودری کی زبانی عمران خان کی وہ تعریفیں سناتے ہیں جسے سن کر اور دیکھ کر آپ محضوظ بھی ہوں گے اور عمران خان کی تعریف سن کر آپ کو رشک بھی آئے گا مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارے چیک ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار بھی اس بارے میں ضرور کیجئے گا بھاوک کر دینا والا سپیچ تھا اور ایک ہیرو کی طرح وہ بات کر رہے تھے ایک ایکٹر کی طرح لوگوں کو ایموشنل کر رہے تھے اب ایک ایک کر کے اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے آج پرویز مشرف کی بہت بڑی غلطی دنیا کو بتائی کہ انہوں نے امریکہ کا جو ساتھ دیا تھا وہ غلط تھا تو سنیے عمران خان آج پرویز مشرف کے بارے میں کیا کہتے ہیں پرویز مشرف شاید اس سمیں دبائی میں ہیں دبائی میں رہتے ہیں ان کا سواستہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پرویز مشرف بھی آج سن رہے ہوں گے کہ امران خان ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں امران خان نواز شریف سے بہت پریشان ہے بہت دکھی ہے اور انہوں نے آج نواز شریف پر حملہ کیا نواز شریف پور پردھان منطری ہیں پاکستان کے اور جب امران خان پردھان منطری بن چکے تھے تب انہیں ایک شاندار موقع ملا تھا نواز شریف کو انہوں نے ارسٹ کر لیا تھا انہیں جیل میں ڈال دیا تھا اور نواز شریف کا پورا پولٹیکل کریئر سماپت ہونے کی کاغار پر تھا لیکن آج امران خان بہت پچتاتے ہوں گے نواز شریف بیمار ہو گئے جیل میں اور انہوں نے ایسا دنیا کو دکھایا کہ ان کی طبیعت تو اتنی خراب ہے کہ بس اب وہ مرنے ہی والے ہیں اور اگر انہیں علاج کے لیے ودیش نہیں بھیجا گیا تو وہ یہیں مر جائیں گے ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ وہ بہت گمبیر روپ سے بیمار ہیں اور اگر انہیں باہر نہیں بھیجا گیا تو ان کی مرتی و نشت ہے اور امران خان نواز شریف کے اس جال میں پھس گئے نواز شریف بہت پرانے نیتہ ہیں امران خان کھلاری زیادہ ہیں نیتہ کم ہیں اس لئے نواز شریف نے جو ان کے لیے جال بچھایا تھا اس میں یہ پھس گئے اور امران خان نے جو سب سے بڑی بھول کی وہ یہ کہ انہوں نے نواز شریف کو لنڈن جانے دیا اپنا علاج کروانے کے لیے اور ایک بار نواز شریف لنڈن پہنچے تو انہوں نے اپنے تیبر بدل لیے اپنے سور بدل لیے اور اب نواز شریف بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اب وہ بیمار بھی نہیں ہیں اور وہیں سے بیٹھ کر اب وہ اس پورے کھیل کو رچ رہے ہیں کہ کیسے امران خان کو یہاں سے ہٹایا جائے تو آج نواز شریف کو لے کر امران خان نے اپنی بڑی ناراضگی دکھائی ہے انہوں نے یہ بات بولی تو نہیں ہے لیکن ہم آپ کو آج ہی بتا سکتے ہیں من ہی من آج امران خان بہت پچتا رہے ہوں گے کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی کہ میں نے نواز شریف جیسے نیتا کو یہاں سے بھاگ جانے دیا خود ایسے سمجھ میں جب یہ خود پردھان منطری تھے یہ اسے روک سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں آج دیکھئے کتنا پچتا رہے ہیں انہوں نے بڑی نراشہ ہوئی کیونکہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے اور وہ آخری گین تک ڈٹے رہیں گے انہوں نے کہا میں فائٹر ہوں میں لڑنا جانتا ہوں اور جب میں کرکٹ کھلتا تھا تو آخری گین تک میں لڑتا تھا ہارتا نہیں تھا اور اس بار بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ہاروں گا نہیں میں آخری گین تک کھلوں گا چاہے میں ہاروں یا جیتوں لیکن وہ بات کی بات ہے اور اگر میں ہار جاؤں گا تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو اماندار آدمی ہوں میرا گھر ہے میں اپنے گھر میں جا کر واپس وہیں چلا جاؤں گا اپنے کھڑچے اٹھانا جانتا ہوں اور امانداری سے جہاں میں رہتا ہوں وہاں رہتا رہوں گا میں نواز شریف کی طرح بھرشت نہیں ہوں تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان جو کی پردھان منتری ہیں پاکستان کے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک سوطنتر ودیش نیتی ہونا کسی بھی دیش کے لیے بہت ضروری ہے اور پاکستان کی سوطنتر ودیش نیتی نہیں رہی ہے انہوں نے شروعات میں ہی کہہ دیا کہ پرویز مشرف نے بڑی غلطی کی کہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا اور رشا کے خلاف جا کر کھڑے ہو گئے یہاں آپ کو آج یہ سمجھنا ہوگا بھارت کے لوگوں کو کہ بھارت کی جو ودیش نیتی رہی ہے وہ کتنی سوطنتر رہی ہے ہم امریکہ سے بھی برابر کی دوری مینٹین کر کے رکھتے ہیں اور رشا سے بھی برابر کی دوری مینٹین کر کے رکھتے ہیں اور اس بار آپ نے دیکھا ہوگا یوکرین کے یود میں بھی بھارت اکیڑا ایسا دیش ہے جو امریکہ سے بھی بات کر رہا ہے اور رشا سے بھی بات کر رہا ہے یوکرین سے بھی بات کر رہا ہے اور یہ سارے دیش چاہے وہ نیٹو دیش ہوں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ چائنا ہو چاہے رشا ہو سب کے ودیش منتری پردھان منتری بھارت آ رہے ہیں اور بھارت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں سوطنتر اور مضبوط ودیش نیتی جو کی عمران خان کو پاکستان میں نہیں ملی عمران خان نے آج یہ بھی کہا کہ پاکستان اس سمیں چیٹیوں کی طرح رینگ رہا ہے اور لوگ انہیں دوسرے دیشوں کا ڈر دکھا رہے ہیں موسیقی